زم نکلے گا سچائیوں کا بھی خارمانے کی قومیں نہ سارا بھی پل میں ہو جائے گا فیصلہ آگئے پنجتن آگئے اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی محمد وعالی جمعین واللعنت الدائمت علی عداء محمد وعالی محمد اما بعد وفقنا اللہ و ایاکم للعلم والعمل السالحین انشاءاللہ تعالی مباحلہ کے واقعے میں بہت ساری پیسوں کو لائے جاتا ہے اور جو ہم اس میں مختصر جس سوال کو چھیڑیں گے وہ سوال یہ ہے کہ انفوسنا و انفوسکم یہاں پہ انفوسنا کیا مولا علی علیہ السلام کو شامل ہے اگر ان کو یہ شامل ہے تو کیا یہ اس میں ان کی فضیلت ہے یا فضیلت نہیں ہے اعتراض کرنے والے یہ کہتا ہے کہ قرآن مجید کی یہ بھی آیت ہے کہ جب تم گھروں میں داخل ہو تو فسلموا علی انفوسکم یہ جو ہے وہ سورہ نور کی آیت ہے فسلموا علی انفوسکم سورہ نور کی آیت نمبر 61 ہے کہ اذا دخلتم بیوتن فسلموا علی انفوسکم تو جب قرآن کہہ رہے کہ انفوس اپنے اوپر سلام کرو تو یہ بھی اسی طریقے سے ہے کہ اللہ نے کہا کہ اپنے آپ کو جو ہے وہ لے جو مبالہ میں اور پیغمبر اسلام صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم خود کو کہہ لے کہ مبالہ میں تو لہٰذا انفوسنا سے مراد کیا ہے خود پیغمبر اسلام کی ذات مقدس مراد ہے اور ان کے ساتھ ساتھ مولا علیہ السلام کو بھی شامل کر لیں تو فقط انفوسنا سے مولا علیہ السلام کو مراد لینا اور یہ کہنا کہ وہی جو ہیں وہ نفس نبی کا مصداق ہیں یہ کہنا بالکل کہہ درست نہیں ہے جب اللہ نے کہا کہ خود بھی آ جائیں تو اپنے آپ کو خود چلے گئے اب اس سوال کا جواب یہ ہے کہ سب سے پہلے یہ جو آیت ہے کہ فَسَلِّمُ عَلَىٰ أَنفُسِكُمْ اس کی تفسیر کیا بیان کی گئی ہے خود اہل سنت کی تفسیر میں یہ بات موجود ہے کہ انہوں نے یہ فرمایا کہ اس کا مطلب یہ ہے کہ بعض لوگ دوسروں کو سلام کریں کہ جب تم گھروں میں داخل ہو تو کچھ لوگ دوسروں کو کیا کریں سلام کریں اور روایت میں یہ بات موجود ہے کہ اگر گھر میں کوئی موجود نہیں ہے تو پھر یوں کہہ دیا کرو کہ السلام علینا من عند ربنا کہ اللہ کی طرف سے ہمارے اوپر گیا ہو سلام ہو لہذا یہاں پہ سلام بیجنے والا اور ہے اور جس کی اوپر سلام بیجا جا رہا ہے وہ اور ہے اس کے یہ مطلب نہیں ہے کہ آپ نے خود اپنے اوپر ہی سلام کرنا ہے یہ اس کا ہرگز مطلب نہیں ہے اسی طریقے سے جب آیت نے یہ کہا کہ تم مبہلہ میں آجو اپنے انفس کو لے کر تو اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم خود کو لے ہیں بلکہ یہاں پہ آیت کے اندر غور نہیں کیا جاتا آیت کے اندر الفاظ ہیں کہ ندعو ابناءنا وابناءکم ونساءنا ونساءکم وانفوسنا وانفوسکم ندعو ندعو کا مطلب کیا ہے بولانا کہ ہم بولائیں ہم دعوت دیں تو کیا ایک انسان خود اپنے آپ کو دعوت دیتا ہے کہ چلیں جی میں فلان کے گھر جاروں میں اپنے آپ کو دعوت دیتا ہوں کہ ہم چلے جائیں دعوت دینے کے لئے ضروری ہے کہ دعوت دینے والا اور ہو اور جس کو دعوت دی جاری ہے وہ اور ہو اور یہ تب ہی ہو سکتا ہے کہ جب ہم کہیں کہ انفوسنا میں حضرت علیہ السلام شامل ہیں حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم انفوسنا کا مصداق نہیں ہے کیونکہ وہ دعوت دینے والے ہیں جب وہ دعوت دینے والے ہیں تو مولا علیہ السلام اس میں شامل ہیں اور اسی بات کی تائید کرتی ہے روایات میں اہل سنت کی قطب میں یہ بات موجود ہے کہ شورہ کے موقع پر مولا علیہ السلام نے فرمایا تھا کہ انشدوکم اللہ حلفیکم احدون کہ با خدا اللہ کی قسم تم مجھے یہ بتاؤ کہ کیا تم میں کوئی ایسا فرد ہے کہ جعل اللہ نفس نبی جس کو اللہ نے نفس نبی قرار دی ہو میرے علاوہ کوئی ہے تم میں ایسا فرد تو صاحب نے کہا کہ نہیں کوئی نہیں ہے آپ کے علاوہ ایسا کوئی فرد نہیں ہے یعنی مولا علیہ السلام اپنی ولایت پہ خود نبی خود شامل ہوتا ہے تو مولا کا یہ صدرال بنتا نہیں تھا تو اسی بات سے عرض ہم یہ کرنا چاہتے ہیں کہ جب اللہ نے یہ کہہ دیا کہ تم اپنے نفس کو بلا کے لے آؤ اور اپنے نفس میں جمع کا سیغہ استعمال کیا جمع کا سیغہ رکھنے کے بعد ایک وسیع جو ہے وہ میدان دے دیا حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اور اگر حضور نے اللہ کی اطاعت کرنی تھی اور ہمارا یہ عقیدہ ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اللہ کی مکمل اطاعت کرتے ہیں اگر انہوں نے مکمل اطاعت کرنی تھی تو جمع کے سیغے کے مطابق تین چار بندوں کو لے جاتے لیکن انہوں نے جمع کے سیغے کوئی پر عمل نہیں کیا انہوں نے ایک ہی بندے کو لے کر گئے ہیں ایک بندے کو کیوں لے کر گئے ہیں کہ ان کے روایات میں یہ بات موجود ہے کہ میں زمین میں سے جو خیر احل العارض ہیں میں ان کو لے کر جاؤں گا جو سب سے بہتر ہوں گے تو پیمبر اسلام صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا مولا علیہ وآلہ وسلم کو لے کر جانا اس بات کی دلیل ہے کہ اس وقت زمین پر مولا علیہ وآلہ وسلم سے بڑھ کر کوئی ایسی ہستی موجود نہیں تھی کہ جو سب سے زیادہ کیا ہو افضل ہو کہ اتنے خطرناک موقع پہ اتنے اہم موقع پہ فقط انفس میں کہے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مولا علیہ وآلہ وسلم کو لے کر جا رہے ہیں تو پس جب ثابت ہو گیا کہ مولا علیہ وآلہ وسلم سب سے زیادہ افضل ہیں تو ہر انسان کی عقل یہ کہتی ہے کہ جو بندہ افضل ہو اس کو آپ خلافت دیں اس کو آپ پہلے نمبر کی خلافت دیں یہ نہیں ہے کہ جو مفضول ہے جو افضل نہیں ہے اس کو پہلے آپ خلافت دے دیں اور جو سب سے افضل ہے اس کو کہے آخر پر آپ رکھیں ایسی بات کسی عقل کے ہاں بھی تائیدی آفتہ نہیں ہے صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم موسیقی